مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علیہ بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علیہ بولو ایک دن نبی نے حلق اصحاب میں یہ لفظ دوہرائے تین بار کے ناکس کی کٹ گئی اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف گھر جس کے جنت آگئی اور پلٹ گئی ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال اس نفس اید اولاد کی قسمت پلٹ گئی مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علیہ بولو ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ماں باپ اس بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی آ چل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے ماں تیری کر دے دنیا ہویا اقبا کہیں زلت نہ ملے گی خیر جس طرح سے بھی ہو جیسے بھی ہو پیغام نکل گیا یہ پیغام آپ نے سنا میں نے سنایا برکت ضرور ملے گی عمر میں اضافہ ہوگا صحت میں اضافہ ہوگا روزی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ ماں بینوں کے حوالے سے آخری پیغام سنانے کے لئے جا رہا ہوں آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ اپنی تنخواہ کا مالک اپنی بیوی کو مد بنایئے وہ سی دن آپ نوکر ہو جائیں گے بیوی گھر کی مالک ہو جائیں اور ماں باپ کو بھی خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے آپ کو دینا پڑے گا بہت مشکل ہوگا بہت امتحان ہوگا دھیان سے سنیے گا 58 فیصد جہپان میں مرد پاگل ہوتے ہیں کیوں پاگل ہوتے ہیں بیوی نافرمانے بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے شوہر پاگل ہو جاتا ہے 47 فیصد مرد یورپ میں اس کی تمنا کرتے ہیں کاش کہ میں مرد نہیں عورت ہوتا ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہا کہ جیسے ہی مہینہ پورا ہوتا ہے تنخواہ کی مالک عورت ہو جاتی مرد کے ہاتھ میں کچھ رہتا ہی نہیں